اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیف صوفیانی بریانی اس کو ہم وائٹ بریانی بھی کہتے ہیں اور آپ یہ ریسیپی جو ہے بیف مٹن اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سیمپل سی ریسیپی ہے سب سے پہلے ہم نے پین کے اندر آدھا کپی کریک کوکنگ وائل لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں تین عدد پیاز لیا ہے اس کا فولیم آپ کو زیادہ اس لئے لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بارک کٹنگ کری ہے اس کو ہم لائٹ براؤن سا فرائے کر لیں گے فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے ہم پیاز کو یہاں اچھے سے براؤن کریں گے اور چم سے چلاتے جائیں گے ہلکے ہاتھ سے تاکہ آپ کی جو یہاں پیاز ہے وہ ایک پلی براؤن ہو کہیں سے ڈاک براؤن، کہیں سے کچھی کہیں سے لائٹ براؤن نہ رہے اس لئے ہم چم سے چلاتے جائیں گے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے یہاں براؤن ہونے پہ آگئی ہے اب ہم اس کو جو ہے چھنے میں نکال لیں گے تاکہ پیاز کا جو سارا آئل ہے وہ بھی یہاں اچھے سے سٹین ہو جائے پیاز نکالنے کے بعد اب ہم کورمی کی تیاری کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں آدھا کلو بیف لیا ہے اب ہم اس کے اندرے سپائیسیز پہ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کریں گے لہسن ادھرک کا پوٹر ایٹ کر دیں گے ڈیلڈیل چمچ آپ لوگ اس کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ایک عدد پیاس اور چار سے پانچ عدد ہر ایمیٹروں کا پیسٹ بنا کے ایٹ کر دیا اور ایک کب بھر کے پھنٹا ہوا دہی ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھے اس کے اندر ہم ایک لیمون کا رس ایٹ کر دیں گے یہ جو بیچ اس کے اندر آ گئے ہیں ہم یہ نکال لیں گے اور اس کو ہم یہاں اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو میرینیٹ بھی کر سکتی ہیں تین چار گھنٹے کے لیے نہیں تو آپ اس کو فوراں پکا بھی لیں گے تو اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو سو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو بیپ جو ہے یہاں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو سب سے پہلے ہم آئل لے لیں گے جو ہم نے پیاس ٹپرائی کری تھی اسی کا بچا ہوا آئل ہم ضائع نہیں کریں گے وہ ہی لے لیں گے اب ہم اس کے اندر کچھ کھڑے مسالے ایٹ کریں گے تو اس وقت ہمارا جو فلیم ہے وہ بلکل لو رہے گا تاکہ جو آپ کے مسالے ہیں وہ جلینا دو عدد بادیان کے پھول لیں گے دو عدد ہم لیں گے دارچینی دو عدد بڑی الائچی لے لیں گے چار عدد ہری الائچی لے لیں گے ایک تکڑے لیں گے جائے وی تھری کا اور آدھا تکڑے لیں گے جائے فل کا اس کو ہم لو فلیم پہ ہلکا سا فرائے کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے جو پیاس فرائے کری تھی اس کا ہم آدھا جو ہے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اور میرینیٹ ہوا ہوا گوشت اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گوشت ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو ہم میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس گوشت کی جو ہے اچھے سے بھنائے کر لیں گے اس کے اندر ہم کوئی پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ گوشت اور دہی اپنا ہی اتنا پانی ریلیز کر دیں گے جو گوشت ہے وہ اس کے اندر یہاں اچھے سے گل جائے گا میں گوشت کو پتیلے میں گلاؤں گی تو اس کے لئے میں ون ٹیبل اسپون میٹ ٹینڈرائزر یوز کروں گی اگر آپ کو کر کے استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ ٹینڈرائزر کا یوز نہیں کریں اس کو ہم یہاں اچھے سے مکس کر لیں گے ٹینڈرائزر کو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو پانی ایڈ کرنے کی تو آپ لوگ اپنے حساب سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پانی ایڈ نہیں کیا ہے دہی اور گوشت کا اپنا ہی پانی ہے اب ہم اس کو کوا کر کے رکھ دیں گے گوشت گلنے تک فلیم ہمارا میڈیم ہی رہے گا تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو ہے وہ یہاں اچھے سے گل گیا ہے اور اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے گوشت کا وہ ہم فلیم کو جو ہے تھوڑا سہائی کر لیں گے اور اس کی بھنائی کرتے میں اس کا پانی ہم یہاں اچھے سے ڈرائے کر لیں گے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا سارا پانی یہاں اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر بادام کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں 20 سے 25 باداموں کو پیسٹ کے یہاں اچھے سے پیسٹ تیار کر لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو کاجو کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں 20 سے 25 کاجو نہیں تو باداموں کاجو کا ملکی بھی آپ بنا سکتے ہیں پیسٹ تو میں نے یہاں صرف بادام کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر ہم آدھا کپ کے قریب فریش ڈیٹ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم یہاں اچھے سے میڈ کر دیں گے خریم کو اچھے سےミکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آدھا کپ دودھ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں اچھے سے میڈ کر دیں گے اس سے آپ کے وائٹکول میں کا ٹیسٹ اچھا سا آ جاتا ہے اس کو ہم یہاں اچھے سے بنائے کر دیں گے میڈیوم فلیم پہ تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کورمی کی یہاں اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو پتھوڑی سی ادھرک گارنش کر لیں گے مکس کر لیں گے تو اب یہاں جو ہے آپ کا وائٹ کورمہ تیار ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف تو اب ہم چاول بوائل کریں گے تو میں نے یہاں آدھا کلو باسمتی پہلے ہی اچھے سے بھی گودت دھو کر کے اس کے اندر میں دو سے تینے تیز پات کے پتے ایٹ کروں گی نمک ہم اپنے تیز کے حساب سے ایٹ کریں گے جتنا آپ اپنے چاول بوائل کرتے وقت نمک کو رکھتے ہیں پانی میں اچھے سے بوائل آنے کے بعد اب ہم اس کے اندر چاول ایٹ کر دیں گے میں نے یہاں باسمتی لیا ہے آپ لوگ سیلہ بھی لے سکتے ہیں اور چاول کو ہم صرف اتنا عبالیں گے کہ اس کے اندر صرف ایک کنی رہ جائے باقی ہم دھمپے گلائیں گے چاولوں کو تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول میں یہاں اچھے سے بوائل آ گیا ہے چاول یہاں اس طرح سے کرنے میں ٹوٹ رہا ہے آرام سے اب ہم ہی سارا پانی یہاں سٹین کر لیں گے تو پانی سٹین کرنے کے بعد اب ہم لیئرنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم گھی کی لیئر لگائیں گے تاکہ جو چاول ہے وہ نیچے چپ کے نا گھی کی لیئرنگ کرنے کے بعد اب ہم چاول کی لیئر لگائیں گے چاول کی لیئر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں اچھے سے سیٹ کر لیں گے پھر ہم اس کے وائٹ کور میں کی لیئرنگ کریں گے آپ لوگ لیئرنگ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو دو دفعہ اس کی چاول کی لیئر لگائیں یا تین دفعہ لگائیں میں یہاں ش relationships دو دفعہ چاول کی لیئر لگاؤں گی گوشت کی لیئرنگ کرنے کے بعد اگر ہم اس کے پر دوباره سے چاول کی لیئرنگ کریں گے چاول کے اچھے سے لیئرنگ کرنے کے بعد گارنشنگ کے لئے ہم یہاں پر فرائے ہوئی پیاز لیں گے بارک کٹی ہوئی ادرک لیں گے تھوڑا سا گھی ایٹ کریں گے گھی ایٹ کرنے سے یہ ہے کہ جو چاول ہے وہ چپکتا نہیں ہے اور ایک لیمون کا رس ایٹ کر دیں گے تو اس سے جو ہے آپ کا چاول یہاں کھلا کھلا رہے گا لیمون کا رس ایٹ کرنے کے بعد ہم بلکل تھوڑا سا جو ہے کیورا ایسنس ایٹ کر دیں گے اور تاکہ اس سے جو ہے آپ کی بریانی کے اندر خوشبو اچھی سے آ جائے اور اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بریانی کو یہاں اچھے سے دم آ گیا ہے ہم یہاں ایک سائٹ سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور چاول یہاں کتنا کوئی کھلا کھلا سا بنائے خوشبو بھی یہاں بہت مزیدار سے آ رہی ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو پورا بھی مکس کر سکتے ہیں چاہیں تو آدھا مکس کر لیں میں یہاں آدھا مکس کروں گی تو ہماری مزیدار سی بیف سفیانی بریانی تیار ہے یہ اس کا فائنل لوک ہے ہم اس کو پلٹ آؤٹ کر لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز میں اور چنل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا مزید ایسی ریسی پیس کے لیے ہمارا چنل دلیشیس میل سبسکرائب کریں شکریہ